بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وائرل بیماری سے پہلے چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو داستان جاری تھی کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی چائنیز مسلمان اس قدر مجبور ہو چکے تھے کہ اپنا رونا بھی اونچی آواز میں نہیں رو سکتے تھے چائنیز گورنمنٹ انہیں اسلامی کپڑے پہننے انہیں ہجاب پہننے انہیں کرانے کریم پڑھنے انہیں آزان دینے اور مسجدوں میں جانے اسلامی کمیونٹی سنٹر میں جانے تک سے روکتی تھی بڑے بڑے کمپوں کی صورت میں قید خانے بنائے گئے تھے اسلام پر عمل کرنے والے مجرموں کو وہاں لاکر کئی کئی ماہ تک تربیت کے بہانے قید رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر زاکر نائک جیسے عالم دین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ چائنیز مسلمان اس وقت دنیا کے مظلوم ترین مسلمان ہیں خود پر ہونے والے ظلم پر احتجاز بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا اس وائرس کی صورت میں برسا چائنیز حکومت کو بھی کچھ ہوش آ گیا آج وہی مسلمان جنہیں نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی تھی سڑک کنارے بڑی اونچی آواز میں بڑی خوبصورت انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ ہمارے چینیز بائیوں پر رحمت کرے آمین سم آمین